موسیقی 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 ہے ایم یو کیونکہ اٹامنگ ماس کی جنوٹ ایم یو ہے تو ملیکلر ماس کی جنوٹ بھی ایم یو ہے لیکن جب آپ پریٹیکل کریں گے تو آپ کے بعد ایم یو تو کوئی پریٹیکلی چیز نہیں ہے آپ پھر کیا کریں گے اس چیز کی جو ملیکلر ماس ہے اس کو آپ کس میں لیں گے ایم یو کی بجائے گرام ملیں گے تو جب آپ کسی ایٹم کی اٹامنگ ماس کو گرام ملیں یا آپ کسی ملیکل کی ملیکلر ماس کو گرام ملیں ایم جو کی بجائے پھر اس کو کیا کہتے ہیں مولر ماس تو مولر ماس کیا چیز ہے کسی بھی ایٹمز یا مالیکیوز کی ماس کو ایم جو کی بجائے گرام ملیں گے تو اس کی ماس کو ہم کیا کہتے ہیں مالیکیولر ماس تو ہم نے نمرا موز فائنڈ کرنا ہے تو نمرا موز کے لیے ہمارے پاس ایکویشن نمرا موز ایکل ہوتا ہے کس کے ماس گیون ڈیوائیڈڈ بائی کس کے ہوتا ہے مولر ماس کی اقل ہوتا ہے تو ماس گیون جو ہے نمیریکال میں آپ وہ کتنی دیکھئے یہ نمیریکال میں کہ 60 گرام سوڈی میڈ اکسائیڈ میں ہماراں مولز فائنڈ کرنے ہیں تو ماس گیون 60 اوپر لکھ لیں گے مولر ماس کتنی ہے سوڈی میڈ اکسائیڈ ہم نے فائنڈ کیے کتنی ہے 40 تو کیا ہو جائے گا کینسل ہوگا 6 کو 4 پر ڈیوائیڈ کریں کتنا ہو جائے گا 1.5 تو آپ کا جو انصر ہے کتنا ہے 1.5 مول 60 گرام اگر آپ کے پاس سوڈی میڈ اکسائیڈ ہے تو وہ کیسے سیکل ہوتا ہے 1.5 مول 40 گرام سوڈی میڈ اکسائیڈ ہوگا تو وہ ایک مول کے برابر ہے کسی بھی چیز کی ماس گرام میں دی ہوگی کیسے سیکل ہوتی ہے 1 مول تو 40 گرام اگر 1 مول ہے تو 60 گرام کے سیکل ہوگا 1.5 مول یہ کونسا ریلیشن ہے مول ماس ریلیشن ہے اس میں ہم نے نمبر آف ماس آپ کو ماس گیون تھی اور آپ کو کیا پوچھا گیا آپ سے کیا پوچھا گیا مول پوچھا گیا اسی طرح ایکون امریکن میں کرتا ہوں یہاں پر فارزنبل میں آپ کو دیا جبیں کہتا ہوں 0.5 مول آپ کے پاس کس کے ہیں کیشن گربنیٹ کیشن گربنیٹ سی اے سی او تھری اس کے آپ کے پاس ہیں اس کے اندر آپ کیا فائنڈ کریں ماس فائنڈ کریں یہاں آپ کو کیا دیا ہوا تھا ماس کیا پوچھا گیا تھا نمبر آف مولز یہاں نمبر آف مولز گیون ہے اور آپ سے کیا پوچھا گیا ماس یہ کونسا ریلیشن ہے مول ماس ریلیشن یہاں ماس کی مطلق سے مول آپ نے فائنڈ کیا یہاں مول کی فائنڈ کریں گے ماس تو کیسے کریں گے فرمولہ کیا آپ کے پاس نمبر آف مولز ایکل ہوتا ہے کس کے گیون ماس ڈیوائیڈ بائی مولر ماس تو ظاہر آپ نے ماس فائنڈ کرنا ہے ماس کو ادھری چھوڑ دیں مول بھی ادھری ہے یہ جو مولر ماس ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ ادھر آگا کیا ہو جائے گا مٹیپلائے بس جو چیز ڈیوائیڈ ہو رہی تھی ادھر مٹیپلائے کریں گے یہاں مولر ماس اس پر ڈیوائیڈ ہو رہی تھی یہاں اس کے ساتھ جاگہ کیا کر دیں گے مٹیپلائے تو نمبر آف مولز کی جگہ جو آپ وہ گیون ہے مولر ماس کتنی ہے کیمیکل کونس ہے کیشم گربنیٹ اس کی آپ کیا فائنڈ کریں گے اس کی آپ مولر ماس فائنڈ کریں گے تو کیشم گربنیٹ کی مولر ماس ساتھ پر فائنڈ کر لینا تو کیشم گربنیٹ اس میں کیشم ہے اے کیا ہے کاربن ہے اور کتنے اکسیجن ہے تین اکسیجن ہے تو ان کو کمبائن کریں کیشم کی جو اٹامنگ ماس ہے وہ لکھیں کیشم کی اٹامنگ ماس ہوتی ہے فورٹی کارون کی ٹامو ماس ہوتی ہے 12 اور اکسیجن اے کی ٹامو ماس کتنی ہوتی ہے 16 تو تین اکسیجن کی کتنی ہوگی تین اکسیجن کی ہوگی 48 تو یہ اس کو آپ اس میں ایڈ کریں 40 اور 12 52 52 اور 48 یہاں کے باس پورا کتنے ہوگیا 100 اس کی جو مولر ماس ہے وہ کتنی ہے 100 تو آپ کیا کریں یہ نمبرہ موس کے ساتھ اس کی ماس کو ملٹیپلائے کریں 100 کو کیا کریں گے ملٹیپلائے تو آپ کو کیا مل جائے گی ماس جو گرامز ہیں تو اب یہ 0.5 کو انڈر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے آپ کو انصر کیا آ جائے گے 50 تو آپ کا جو انصر کیا آگا 50 گرام اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.5 کیشیم کاربونیٹ مولز کیشیم کاربونیٹ آپ کے پاس ہوں اس میں کتنی گرامز ہوں گے 50 گرامز یہاں آپ کو ماس دی ہوئی تھی 60 گرام میں موس کتنے آپ نے ڈیوائیڈ کیا 60 گرام میں سوڈی مارڈکسائیڈ کے 1.5 کے ہوتے ہیں موس یہاں کیا تھا آپ کو مول گیون ہے آپ سے کیا پوچھا گیا تھا ماس انگرام تو نورہ موس 0.5 ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائے کریں گے کس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اس کی مولر ماس کے ساتھ آپ نے یہ چیز نوٹ کیے لاس سیکچر میں نے آگ ہوتا ہے تھا کہ جو موس کے تین فرمولیں ایک فرمولہ کیا ہے کہ ماس انگرام کو جو گیون ماس ہے اس کو اس کی مولر ماس پر کیا کریں گے دیوائیڈ کریں گے یہاں دیکھیں کیمیکاز سوڈی مارکسائیڈ تھا اس کی ماس 40 یہ الگ ہے یہاں کیمیکاز کیشم گرمنیٹ ہے اس کی ماس 100 ہے یہاں کیس کے الگ ہے تو ہر کیس میں ہر کیمیکاز کی کیس میں جو مولر ماس ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے دیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس جو ریلیشن ہے کونس ریلیشن ہے مول ماس ریلیشن یہاں آپ نے ماس کی مدد سے کیا فائنڈ کیا مول جو ریلیشن ہے یہاں پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے پڑھیں گے ہم مول نمبر ریلیشن اس کے لیے آپ کے پاس مول کا دوسرا فرمولہ کیا ہے مول کا فرمولہ دوسرا ہوتا ہے مول ایکل ہوتا ہے نمبر گیون جو آپ کو نمبر گیون ہے نمبر گیون ڈیوائیڈڈ بائی ایوگاڈر نمبر ایوگاڈر نمبر تو گیون نمبر سے مراد کیا ہے جو نمبر آف ایٹمز ہیں نمبر آف ملکیوز ہیں نمبر آف آئینز ہیں جو آپ کو گیون ہیں اس کو آپ کیا کریں گے ایوگاڈر نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے ایوگاڈر نمبر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے سکس پائنٹ زیرو ٹو تھری انٹو ٹین کی پاور کتنے ہوگی ٹوانٹی ثری آپ کیا مل جائے گا مول مل جائے گا فارزمبل آپ کے پاس ہے ایک نمیریکل لیتے ہیں ایک اسے پر ہمیں کہا جاتا ہے جی ہے والی نہیں ہے بلکہ نمبر آمالی کیوز ہے تو نمبر آمالی کیوز کو آپ کس پر ڈیوائیڈ کریں گے اس کی ایوگاڈو نمبر پر کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آپ کے پاس فرمولا کیا ہے مول ایکوال ٹو کس ہے نمبر گیون نمبر گیون کی جگہ یہ ویلیو لکھیں کتنا ہے 8.50 انٹو ٹین کی پاور کتنا آگیا 25 ڈیوائیڈے بھائی ایوگاڈو نمبر ایوگاڈو نمبر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 6.023 انٹو ٹین کی پاور کتنا آگیا 23 بس ابھی 8.5 کو اس پر ڈیوائیڈ کریں 8.5 کو 6.02 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے آپ کا انصر آ جائے گا 1.5 کتنا آ جائے گا 3 into اوپر ٹین کی پاور کتنا ہے اوپر ہے ٹین کی پاور 25 نیچے کتنا ہے ٹین کی پاور 23 جب ٹین کی پاور 23 اوپر جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 23 تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 1.3 انٹو ٹین کی پاور 25 میں سے 23 نیچے کتنا آ جائے گا 2 تو یہ آپ کا انصر آ گیا تو آپ کے پاس اگر 8.50 into ٹین کی پاور 25 مالکیوزوں کسی بھی چیز کے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر مول کیسے فائن کریں گے اوپر نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے آپ کیا مل جائے گا مول تو 8.5 into ٹین کی پاور 25 مالکیوزوں یہ کس ایکل ہوتا ہے 1.3 into ٹین کی پاور 2 کس ایکل ہوتا ہے مول کی ایکل ہوتا ہے پاور ختم کرنا چاہیں تو مزید ایسا سال کر سکتے ہیں 1.3 into ٹین کی پاور 2 کسے کہتے ہیں 100 کو 100 کے ساتھ ملٹیپلایا کریں تو 1.3 کو 100 کے ساتھ ملٹیپلایا کریں گے آپ کا انصر کتنا آ جائے گا 130 اس کا مطلب یہ ہے کہ 8.5 into ٹین کی پاور 23 مالکیوز اگر آپ کے پاس ہوں گے تو وہ کتنے مول کے ایکل ہوں گے وہ 130 مول کے ایکل ہوں گے یہاں آپ کو نمبر گیا تھا اور نمبر سے آپ نے کیا ہے نمبر آپ مول کیا ایک کونسا مول نمبر علیلیشن آپ نے نمبر کی مدد سے کیا مول ابھی ایک اور ایجیمپل آپ کو یہاں پر سالف کرتا ہوں وہاں کیا کریں گے یہاں نمبر کیون تھا مول فائن کرنا تھا ابھی مول کیون ہوگا آپ نمبر آپ پائٹیکس کیا کریں گے فائن کریں گے فار ایزمپل آپ کو یہ دی دیا جاتا ہے جی کہ 5 مول 5 مول وٹر ہیں آپ کے پاس 5 مول وٹر کے اندر آپ کیا فائنڈ کریں نمبر آف مالیکیوز فائنڈ کریں نمبر آف مالیکیوز اگر آپ کے پاس 5 مول وٹر ہے تو 5 مول وٹر میں کتنے مالیکیوز ہوں گے تو کیا کریں گے یہی نمیل ہے کونسا ریلیشن ہے مول نمبر ریلیشن ہے کیونکہ نمبر آف مالیکیوز کیا چیز ہے نمبر ہے تو آپ سے نمبر آف مالیکیوز کیا کیا گیا ہے فائنڈ کیا گیا ہے آپ پوچھا گیا ہے اور آپ کیا گیون ہے 5 مول 5 مول وٹر میں کتنے مالیکیوز ہوں گے تو یہی بھی آپ کس ریلیشن ہے یہی جو ریلیشن ہے یہ پہلا جو ہم نے سالس کیا تھا مول ماس تھا ابھی کونس ہے مول نمبر کیونکہ 5 مول مول ہو گیا اور جو نمبر آف مالیکیوز آپ سے پوچھیں گے یہ نمبر ہو گیا تو یہاں پہ یہ والا آپ فرمولہ یوس کریں گے مول کے سیکل ہوتا ہے نمبر گیون نمبر گیون ڈیوائیڈ بائی ایوگارڈا نمبر ایوگارڈا نمبر کتنا ہوتا ہے 6.023 انٹو ٹیگی باور کتنا ہوتا ہے 23 تو یہاں آپ کو مول فائنڈ نہیں کرنا مول آپ کو گیون ہے فائنڈ کیا کرنا ہے نمبر گیون آپ نمبر آف ملیکیوز فائنڈ کرنا ہے تو نمبر آف ملیکیوز کو آپ ادھر چھوڑنے ہیں آپ نے فائنڈ کرنا ہے جو نمبر آف ملیکیوز آپ ادھر چھوڑنے ہیں نمبر آف ملیکیوز آپ نے ادھر چھوڑ دیا تو یہ مول ادھر ہے یہ جو ایوگارڈا نمبر ہے یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ایک ویشنگ اس طرف جائے گا تو یہ ادھر جا کر یہ ایوگارڈا نمبر ہے 6.023 انٹو ٹیگی باور 23 اس کے ساتھ کیا جائے گا ملٹیپلہ ہے جو مول گیون ہے آپ کو کتنے ہیں 5 ایوگارڈا نمبر کتنا ہے 6.023 انٹو ٹیگی باور کتنا آگیا 23 5 کو 6.023 انٹو ٹیگی باور 23 کیسے آپ ملٹیپلہ کریں 5 کو 6 سے آگریں کتنا آتا ہے 5 اور 6 سے ملٹیپلہ کریں یہاں جائے گا 30 انٹو ٹیگی باور کتنا آگیا 23 اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس وارٹر کے 5 مول مول ہوں تو 5 مول وارٹر کے اندر کتنے ملیکیوز ہوں گے 30 انٹو ٹیگی باور 23 مزید سالف کریں تو اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں 3 30 کو آپ لکھ سکتے ہیں 3 انٹو ٹیگی باور 1 انٹو ٹیگی باور کتنا آگیا 23 تو مزید سال کریں 3 انٹو ٹیگی باور 1 یہاں سے آگیا اور ٹیگی باور 23 یہ تھا یہ کتنا ہو جائے گا ٹیگی باور کتنا آ جائے گا 24 تو اس کا مطلب یہ ہے 5 مول اگر آپ کے پاس وارٹر کے اندر کتنے ملیکیوز ہیں 3 انٹو ٹیگی باور کتنے ملیکیوز ہیں 23 معل کرنا ہے تو اس کا ملہ کرنا ہے تو اس پر ڈیوائڈ کریں گےzd جو نمبر فائنڈ کرنا ہے تو اس کو مول کے ساتھ جو ایوگرڈ نمبر ہے اس کو کیا کریں گے ملٹیپلائی سو سمپل فائیو کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ آپ کے پاس سر آ جائے گا مزید سال کریں گے تو یہ شارٹ ہو گیا تھری انٹو ٹین کی باہر کتنا ہو گیا ٹوئنٹی فور یہ کونسا ریلیشن ہو گیا مول نمبر ریلیشنشپ اور آخر میں تیسرا جو ریلیشن ہے وہ کونسا ہے تیسرا جو ریلیشن ہے وہ ہے مول والیوم ریلیشن مول کے سی اکل ہوتا ہے مول اکل ہوتا ہے گیون والیوم جو والیوم آپ کو گیون ہے گیون والیوم اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے ایک فکس نمبر ٢٢٢١ فور ڈیسی میٹر کیوب پر دیکھیں یہاں پر آپ کسی بھی چیز کا نمبر آپ پارٹیکلز دی ہوں اس کو ایک فکس نمبر سکس پائنٹů ٢٢٢٢٣ انٹو ٹین کی پاور ٢٢٢٢٥ پر ڈیوائیڈ کریں گے فکس نمبر Hehe یہاں پر آپ کو کسی چیز کی ویوم دیا ہوئے فکس نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے لیکن یہاں اگر آپ کسی چیز کی ماز دی ہو یہ فکس نمبر نہیں ہے اس سے متعلقہ جو آپ ہوں کیمیکا�� اور اس کی مولئر Katie报 کیا کریں گے فائن کریں گے chności中 fuels آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو ویلیم دیا ہوا ہے فکس نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے اس ٹوانٹی ٹو پر اگر آپ کو نمبر دیون ہے آپ کیا کریں گے فکس نمبر پر ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اگر آپ کو ماس گیون ہے تو آپ اس مطلقہ جو کیمیکال ہے جو گیون ہے اس کی مولر ماس پر کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے فارزمپل ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ کے پاس ہے فورٹی فور پائنٹ ایٹ ڈیسی میٹر کیوب ہے کس کے آپ کے پاس ہے آپ کاربن ڈائی سائٹ تو اس کے اندر آپ سے کیا کہا جاتا ہے فائنڈ کریں مول فائنڈ کریں اگر آپ کے پاس سلنڈر میں 44.8 ڈیسی میٹر کیوب پڑے ہوئے والیم پڑا ہوا کس کا کاربن ڈائی سائٹ کا اس کا مول کیسے فائنڈ کریں سو سمپل یہ فرمولہ گیون ہے تو مول کے سیکل ہوتا ہے گیون والیم تو گیون والیم آپ کو کتنا گیون ہے 44.8 تو 44.8 گیون والیم ہو گیا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کس پر اس کے مولر جو والیم ہوتا ہے 22.4 فکس والیو ہے اس پر کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو شارٹ ہے یہ یہ آ جائے گا 44 ہے تو یہ 22 ہے یہ 1 ہو جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 2 تو یہ 8 ہے تو یہ 4 ہے یہ نہیں یہ آپ کا انصر کیا آئے گا 2 آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی گیس کا 2.4 ہوتا ہے تو 1 مول ہے تو 44 ہوگا تو کتنا ہے 2 ہے تو کتنا ایزی ہے کہ آپ اس فرمولے کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو والیم گیون ہے آپ کیا کر سکتے ہیں مول فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کونسا ریلیشن ہے مول والیم ریلیشن اور آخر میں آخر میں میری کل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہاں پر کیا گیون تھا والیم گیون تھا 6 مول ہائیڈروجن گیس آپ کے پاس گیون ہے 6 مول اس کے اندر آپ اس کا کیا فائنڈ کریں والیم فائنڈ کریں سو ایزی تو آپ کے پاس فرمولہ کیا ہے فرمولہ ہے مول کی سیکل ہے گیون والیم جو والیم ہے وہ ڈیوائیڈے بائی 22.4 ڈیسی میٹر کیوب تو آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے والیم فائنڈ کرنا ہے والیم ایدھر چھوڑ دیں مول بھی ایدھر چھوڑ دیں یہ 22.4 جو ڈیوائیڈ ہو رہا تھا یہاں آ کر کیا ہو جائے گا مٹیپلائے تو آپ کو کیا ہے اڈروجن کے 6 مول دیئے گئے ہیں اور آپ سے کیا کہا گیا ہے کہ آپ اس کے کیا فائنڈ کریں والیم فائنڈ کریں تو آپ مول گیون جو ہیں وہ کتنے 6 تو یہ جو 22.4 ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کے ساتھ جا کر دیں مٹیپلائے تو اس کو آپ مٹیپلائے کریں گے یہ تقریباً آپ کا انصر آ جائے گا 134 ڈیسی میٹر کیوب اگر آپ کے پاس اڈروجن یہ کوئی بھی گیس اس کا 1 مول ہے اس کا والیم ہوگا 22 6 مول ہے تو کتنے ہوگا 134 اگر آپ کو ایک درجن انڈین تو اس میں کتنے ہوگے 12 تو اگر پائنڈ درجن ہے تو کیا ہے 12 کو پائنڈ کے ساتھ مٹیپلائے کریں کتنے ہو جائے گا 60 تو ایک مول کا والیم 22.4 ہے تو 6 کا کتنے ہوگا 22.4 کو اس کے ساتھ کیا کر دیں ملٹیپلائے کر دیں یہ آپ کے بعد جو ریلیشن ہوگیا کیوں ہوگیا مول والیم ریلیشن تو مول ماس ریلیشن دوسرا ہوگیا مول نمبر ریلیشن اور تیسرا ہوگیا مول والیم ریلیشن شکریہ